کچھ چیزیں ہیں جو بزرگوں کا عمل ہے وہ میں بتاؤں گا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لکھا ہے کہ نکاح کرنے کے بعد دلہ اپنی دلہن کو اپنے گھر لائے تو کچھ کام کر لینا چاہیے نوجوان جن کا نکاح نہیں ہو چکا نہیں ہوا ہے وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں وہ یاد رہے اگر ان کو بات میری طرف سے ایک مشورہ اور جن کا ہو چکا ہے بس وہ دعا کرتے رہے پہلے تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب نکاح ہوا تھا جنت میں ہوا ہے یہ بھی دیکھیں یہ نکاح اس وقت ہوا ہے جب ابھی نماز بھی فرض نہیں تھی جنت میں کوئی عبادت نہیں لیکن نکاح ہو گیا تھا اور رشتہ جو بنا ہے سب سے پہلا رشتہ ماں اور بیٹے کا رشتہ یا باپ اور بیٹی کا رشتہ یا بھائی بھائی کا یا بھائی بہین کا رشتہ نہیں سب سے پہلا رشتہ شوہر اور بیوی کا اور یہ جنتی رشتہ ہے اس سے ہی لوگ کڑ رہے ہیں آج جل رہے ہیں جو شادی کیے ہیں وہ اجاب اجاب قسم کے میسیج کرتے ہیں تھک گئے تھک گئے تم شادی سے ہی نہیں کی ہو یہ جنتی رشتہ ہے اس سے عوبنا نہیں چاہیے تھکنا نہیں چاہیے حضرت آدم علیہ السلام جب حضرت ہوا پیدا ہو گئی اب مجھے بتائیے ایک انسان ہے پورے جنت میں آدم علیہ السلام دوسرا کوئی نہیں اور پیدا ہوئی ایک عورت ان کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو سکتی تھی وہ بنائی گئی ہیں حضرت آدم کے لیے اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تمہیں چھونا حلال نہیں ابھی ایک ہی تھی ان کے لیے تو تھی یہاں پتہ نہیں تمہارے لیے ہے ہی نہیں اس کو چھونے کی کوشش کر رہے ہو تم پتہ بھی نہیں ہے وہاں ایک ہی تھی آدم علیہ السلام کے لیے اور ان کو بھی چھونے سے منع کیا رب تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اسے تم نہیں چھو سکتے کہا پھر کہا اس کا مہر ادا کرو یہ قانون جنتی ہے مہر ادا کرو اس کے بعد تمہارے لیے حلال ہوگی مہر کیا دوں مولا رب تعالیٰ نے فرما ہے تمہاری اولاد میں اخیر زمانے میں میرے ایک حبیب نبی پیدا ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا زمینوں پر آسمانوں پر احمد ہوگا اس نبی پر تم بیس بار درود بھیجو یہ تمہارا مہر ہے یہ علامہ عبدالحق محدیس دہلوی رمتاللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے اپنی کتاب مدارج نبوہ میں میرے عزیزو آدم علیہ السلام کے لیے بی بی ہوا حلال ہوئی اب میں جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں حضرت آدم علیہ السلام حضرت بی بی ہوا ان کے لیے جو حلال ہوئی وہی یہاں پر میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا تم مہر جو بھی باندھتے ہو باندھ لو پانچ ہزار سات ہزار دس ہزار تمہاری حیثیت کے مطابق لیکن ساتھ ہی تمہاری دلہنگ گھر پر آنے سے قبل ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تم بھی درود پاک بھیجو بیس نہ صحی سو مرتبہ تم اپنی طاقت استداد کے مطابق جتنا ہو سکے تاکہ یہ شریعت کا جو قانونی مہر ہے وہ پیسوں سے تم نے ادا کر دیا اور جو آدم علیہ السلام کا جنتی مہر ہے وہ بھی تم سے ادا ہو جائے ایک تو یہ چیزی یہ میرا مشورہ ہے آلہ حضرت اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ یہ ہے کہ دلہنگ کو گھر پر لائیں تو پہلے اس کے گھر پہ داخل ہونے سے پہلے ہی اس کے پیر دھلو اس کے پیر دھلو اور اس کے پیر کے دھلوے پانی کو گھر کے چاروں کونوں میں ڈال دو چاروں کونوں میں ڈال دو تو اللہ رب العزت خوب برکت نازل فرمائے گا برکت آئے گی اور دلہنگ جب گھر پر آ جائے تو پھر فرمایا کہ رات کو جب تم تنہائی میں ہو جاؤ گیا حجلِ عروسی میں تم آئے آج پہلی رات سے ملاقات کی تو دلہنگ اور دولہ جب اکیلے ہو جائیں تنہائی ہو جائے خلوتِ صحیحہ ہو جائے تو سب سے پہلے وہ اپنے غلط طریقوں سے ملاقات نہ کریں ہائے ہیلو نہیں سلامتی کے ذریعے سے ایک دوسرے کو سلام کریں اور یہ سلام تمہارا اللہ نے اگر قبول کر لیا تو ہمیشہ دونوں سلامت رہو دعا ہے نا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تم پر سلامتی نازل کرے اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہو تم پر دلہنگ اگر پہلے سلام کر رہی ہے تو دلہ کے لیے یا دولہ اگر پہلے سلام کر رہا ہے تو دلہنگ کے لیے لیکن کوئی اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پہل کسے کرنا چاہیے جو چاہے کر سکتا ہے سلام کے ذریعے سے ابتدائی ہو اس کے بعد ابھی وہ اپنی دیگر گفتگو شروع کرنے سے پہلے اپنے دیگر معاملات کرنے سے پہلے سب سے پہلا کام وہ یہ کرے کہ دلہنگ کا دپٹہ لے لے اس کو مسلح بنائے جانماز بنائے اور مرد باوزو اور دلہنگ کے پاس جائے جب وہ پہلی رات میں جا رہا ہو اور اسی دپٹے کو مسلح بنا کر اس پر دو رکعت نفل ادا کرے اور اس کے پیچھے اس کی دلہن اسی دپٹے پر دو رکعت نماز ادا کرے اور پھر اس کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھ کر یہ دلہ صرف یہ دعا کرے اللہمہ انی اسئلک من خیریہ و خیر ما جبلتہ علیہ یعنی اے اللہ میں تجھ سے صرف اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور جس پر یہ جن اچھائیوں پر تُو نے اس کو پیدا کیا محض مجھے صرف وہی اچھائیاں دکھا اور میں اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور جو بری چیزیں اس کے اندر ہیں اس تمام چیزوں سے مجھے بچائے رکھ یہ دعا کے بعد آگے کے معاملات کریں اعلیٰ حضرت رحمہ تعالیٰ نے لکھا ہے مولا تعالیٰ موت تک ان دونوں کو سلامت رکھے گا ان کو نیک و صالح جوڑوں میں شمار کیا جائے گا ان کو صالحین میں شمار کیا جائے گا یہ زندگی گزارنے کے اور طور طریقے شروعات کی یہ تمام چیزیں ہیں سوال تو یہ کوئی نہیں کرتا ہے نوجوان آ کر کے پہلے یہ پوچھتا ہے شیروانی کیسے سلاؤں مفتی صاحب اچھا مشورہ دے دیں آپ جوتے کیسے سلواؤں امامہ کیسے بندوا ہوں مجھے اسی کام کے لئے رکھا ہے میرے عزیزوں زندگی کی پہلی رات ہو ایک نئی زندگی گزارنے جا رہے ہو تو یہ بھی تو سوال کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں اسلامی طور طریقہ کیا ہے اسی اعتبار سے اپنی زندگیوں کو شروع کرو تو یہ جو شکاک ہے یہ جھگڑے ہیں ان تمام چیزوں کی نوبت ہی نہ آئے میں یہی دعا کرتا ہوں مولا تعالی ہم سب کو جنتی لطف دنیا میں بھی عطا کرے اور آخرت میں بھی عطا کرے اور بیوی کو بوجھ نہ سمجھیں اور کوئی بیوی اپنے شوہر کو بوجھ نہ سمجھے اور جس نے یہ سوچ لیا ابھی سے اور حقیقت میں اللہ اسے بوجھ بنا کے ہی رکھے گا جس نے سوچا یہ بیوی میری بوجھ ہے روزانہ کچھ نہ کچھ مانگتی رہتی مانگتی رہتی تم نے دماغ میں جیسے اس کو بوجھ سمجھا رب تعالی نے تمہارے لئے اس کو بوجھ ہی بنا دیا اور تم اگر یہ سوچتے کہ اللہ تعالی نے میرے حوالے اس کو کیا ہے میں ذریعہ بنا ہوں اس کے رہن سہن کا اس کے کھانے پینے کی اس کی تربیت کا تو اللہ تبارک و تعالی ایسے آسانی سے تمہارے لئے رزق کے دروازے کھولے گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا ایسی جگہ سے رزق آئے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا بوجھ نہ سمجھے نہ عورت مرد کو بوجھ سمجھے نہ مرد عورت کو بوجھ سمجھے یہی زندگیوں کے اسلوب ہیں میرے عزیزوں اللہ خیر والے معاملات فرمائے ایک ہی آیت کی میں تفسیر کر سکا دوسری آیت انشاءاللہ کلرز کرتا ہوں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين